اسلام علیکم ناظرین میں شیخ عمران احمد حضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچرز کیان پر امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج کا میرا ٹائٹل ہے آج کا میرا عنوان ہے اینیمل ہزبینڈری یعنی کہ مویشیوں کی افضائش بار بار غزہ غزہ سے آپ تھوڑا سا تھک گئے تھے پیٹ بہت زیادہ بھر گیا تھا تھوڑی سی بدحضمی سی ہو گئی تھی لہٰذا میں نے ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کیا حالانکہ مجھے پودوں سے حاصل ہونے والی غزہ اور جانوروں سے حاصل ہونے والی غزہ پر ویڈیو بنانا تھا جو ایٹھ کلاس میں ہیں لیکن فکر مت کیجئے یہ جو ٹائٹل ہے وہ بھی جانوروں سے حاصل ہونے والی غزہ کا ریلیٹڈ یا ریلیٹیو ٹاپک ہے تو دوستوں ایٹھ کلاس میں جو ہمارے ٹاپکس ہیں پودوں سے حاصل ہونے والی غزہ اور جانوروں سے حاصل ہونے والی غزہ یہ بہت گہری معلومات تھی ٹاپکس ہیں اس کے اندر بہت سی معلومات ہیں اس کا گہرائی سے متعلق کرنا ہم کو بہت ضروری ہے اسی لئے میں لے کر آیا ہوں آج آپ کے سامنے مویشوں کی افضائش یا انیمل ہزبینڈری جو ہمارے ٹیٹ کا ایک ٹائٹل کا سیلیبس کے ٹائٹل کا سب ٹائٹل ہے ایک ریلیٹیو ٹاپک ہے تو ناظرین میں آپ کو یہاں پر ہمارے اس ویڈیو کی اہمیت تھوڑا سا بتاتے ہوئے ٹائٹل کی طرف چلتا ہوں یہاں پر دیکھئے میں ایک گراف شیئر کر رہا ہوں جو جانوروں سے حاصل ہونے والی غزہ سبخ میں ہے ایرد کلاس سے تو ہم بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ایسی چیزوں کو اسکپ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں مجھے آپ کو بہت ڈپت میں معلومات دینی ہے بہت سی نئی معلومات کو جوڑتے ہوئے ان معلومات کو پیش کرنا ہے اس لئے میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بھی گہرائی سے متعلیہ کریں آپ بار بار ورڈ سپ گروپس ہونے دیجئے یا کوئی ٹیلی گرام چینل ہونے دیجئے اس میں بھی آپ میں بہت سے جو ایس پرینٹس ہیں ان کا میں میسیج دیکھا ہوں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو فلا نوٹس چاہیے فلا نوٹس چاہیے نوٹس 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 آپ نوٹس پہ مت جائیے نوٹس پہ اگر جائیں گے تو بہت لیمیٹیٹ ہو جائیں گے ہاں آپ کوالیفائی ہو جائیں گے یا پھر 75 یا 90 مارکس آپ کو آ جائیں گے آپ کے جو 150 کوشن سے باقی کا کیسا کیا صرف آپ کو ٹیٹ کوالیفائی کرنا ہے یا اسکور کرنا ہے ہم کو اسکور کرنا ہے ہمارے ساتھ جو مسابخت کر رہے ہیں ان سے ہم کو آگے جانا ہے تو ہم کو صرف ٹیٹ میں کوالیفائی کرنا نہیں ہے اور کوالیفائی کرے جتنا پڑنا بھی نہیں ہے بلکہ ہم کو 20 کے خریب اسکور ہم کو کرنا چاہیے اس لیے ہم کو بہت سا گہرا اور ڈپٹ میں ہم کو سٹڈی کرنا ضروری ہے کیونکہ پریویس کے کوشنز آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کچھ بیٹس کیا ہے بہت ایزی لیول کے ہوتے ہیں لیکن جو جن کوشنز کا ڈیفیکلٹ لیول ہوتا ہے وہ بہت گھما پھیرا کے کانسپٹ پر پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر میں جو آپ کو مثال لے رہا ہوں یہ ایٹھ کلاس کا جو لیسن ہے جانوروں سے حاصل ہونے والی غیزہ جس میں اینیمل ہیز بینڈری ہے موویشیوں کی افضائش ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اس گراف میں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے بچوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے اس لیول سے ریلیٹڈ بچوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ دودھ کی پیداوار کس مہنے میں زیادہ ہوتی ہے اور کس مہنے میں کم ہوتی ہے یہاں پر تو آپ جو نوٹس پڑھتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا نہیں ہے اور جب آپ بک بھی لے کر بیٹھتے ہیں تو ایسی چیز کو یہ کام کی نہیں ہے بلکہ اس کو پیج پلٹھا دیتے ہیں لیکن اس سے بھی کوشن بنتا ہے کہ کس مہنے دودھ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور کس مہنے دودھ کی پیداوار کم ہوتی ہے لیکن یہ چیز تو آپ پھر بھی جو دیکھ لیا وہ تو جان لے گا لیکن یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کس مہنے جس مہنے بھی دودھ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو اس مہنے زیادہ کیوں ہوتی ہے اور کم کیوں ہوتی ہے اس پر بھی آپ کو کوشن آ سبتا ہے تو اسٹڈی کیسی کرنا چاہیے اب شاید آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور یہ ہمارا ویڈیو کمپلیٹ کیوں دیکھنا چاہیے شاید اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ دودھ کی پیداوار نومبر کے مہنے میں کیوں زیادہ ہوتی ہے اور اپریل میں میں کیوں کم ہوتی ہے تو چلیے دوستوں یہ تھا میں اپنے ویڈیو کی تھوڑی سی اہمیت بتاتے ہوئے آپ کو اپنے ٹیٹل کی طرف لے جا رہا ہوں تو دوستوں ایک اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو لوگ پرانے ہیں وہ ہمارے ان ویڈیوز کو شیئر کریے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا کوئی شلک نہیں ہوتا ہے کوئی چارجس نہیں ہوتے ہیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے نہ آپ کے پیسے جانے والے ہیں نہ ہم کو فیلحال آنے والے ہیں لیکن اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کے تھوڑے سے کیلوریز برن ہوں گے یا تھوڑا سا کاربو ہیڈرڈ سرف ہوگا یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے اور ہمارے چینل کے لیے بھی تو چلیے دوستوں بڑھتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف اینیمل ہزبینڈری یعنی موویشیوں کی عفضائش ناظرین موویشیوں کی عفضائش اینیمل ہزبینڈری کیا ہے اور کیوں کرنی چاہیے سب سے پہلے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارا اینیمل ہزبینڈری کیا ہے موویشیوں کی عفضائش کیا ہے اور کیوں کرنی چاہیے تو ان دو سوالوں پر ہم گفتگو کریں گے دو نہیں تین سوالوں پر گفتگو کریں گے کہ کیسے ہم کو موویشیوں کی عفضائش کرنی چاہیے انہیں تین سوالات پر ہم انشاءاللہ بحث کریں گے تو سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا ہے موویشیوں کی عفضائش موویشیوں کی افضائش سے مراد ہم جو موویشیوں کو ایک مقصد کے تحت ان کی نگے داشت کرتے ہیں ان کو غزہ فراہم کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی بیماریوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کو چارہ دیتے ہیں تو یہ تمام جو کام ہوتے ہیں وہ موویشیوں کی افضائش کے تحت آتے ہیں اسی کو ہم موویشیوں کی افضائش یا انیمل ریئرنگ کہتے ہیں تو یہ سب اتنے جو ہم کام کر رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کیوں کرنا چاہیے موویشیوں کی افضائش موویشیوں کی دیکھ بھال ان کو غزہ کیوں فراہم کرنا چاہیے ان کو رہنے کی جگہ کیوں فراہم کرنا چاہیے ان کو شیلٹر کیوں دینا چاہیے ان کو اگر کوئی بیماری ہو تو ان بیماریوں سے کیوں بچانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو جو غزہ حاصل ہوتی ہے اس کے دو بڑے سورسے سے تو پہلا سورس جو ہے پودوں سے حاصل ہونے والی غزہ ہے اور اس کے بعد جو ہے جانوروں سے حاصل ہونے والی غزہ ہے تو ہم کو جو غزہ حاصل ہوتی ہے وہ جانوروں سے حاصل ہوتی ہے اور پودوں سے حاصل ہوتی ہے اگر ہم صرف پودوں سے حاصل ہونے والی غزہ استعمال کریں گے تو ہمارے جسم کو وہ درکار مخفیات وہ درکار نیوٹرینٹس حاصل نہیں ہوں گے جو ہمارے جسم کو ضروری ہے ہم کو وہی نیوٹرینٹس یا وہی مخفیات حاصل ہوں گے جو صرف پودوں میں حاصل ہوتے ہیں اگر صرف ہم پودوں کا ہی استعمال کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ متوازن غیظہ استعمال کریں جس میں ہر خسم کے مخفیات ہر خسم کے نیوٹرینٹس شامل ہو اگر آپ صرف پودوں کو استعمال کریں گے تو آپ صرف وہی مخفیات حاصل ہوں گے جو پودوں میں ہوں گے لیکن اگر آپ ساتھی ساتھ پودوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ جانوروں کا بھی استعمال کریں گے غزہ کے طور پر تب آپ کو تمام ضروری مخفیات حاصل ہو جائیں گے جو ایک متوازن غزہ میں پائے جاتے ہیں تو اس لیے ہم کو جانوروں کی افضائش کرنی چاہیے اور ساتھی ساتھ اگر ہم پودوں پر ہی ڈپینڈ ہو جائے غزہ کے لیے تو غزائی بہران ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ اب اتنی بڑی آبادی کے لیے صرف ہم پودوں پر ہی غزہ کو ڈپینڈ کر دیں گے پودوں سے ہی غزہ حاصل کریں گے تو پھر بہت ساری غزہ ہم کو کم پڑ جائے گی تو اس لیے ہم کو جانوروں سے بھی غزہ حاصل کرنا چاہیے اور تو جب اگر ہم جانوروں سے غزہ حاصل کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تب ہم کو ان کی افضائش کرنی چاہیے ان کی نسلوں کو بڑھانا چاہیے ان کو تندرست رکھنا چاہیے تاکہ ہم کو بھی تندرست گوشت حاصل ہو کیونکہ ہم کو گوشت کے بغیر کھانا بھی اترتا نہیں ہے صرف پودوں اور ڈالے تو ہم کو ایسے جاتی نہیں ہے تو لہٰذا ہم کو گوشت اگر ہونا ہے تب ہم کو جانوروں کی افضائش بھی کرنا ضروری ہے ان تمام مخاصد سے بڑا مقصد ہے معیشیت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی معیشیت کا دار و مدار زیرات پر ہے میں اور آپ بچپن سے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ زیرات ہمارے ملک کی ریڑ کی ہڈی ہے تو زیرات اور جانوروں کی افضائش یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو روخ ہے تو لہٰذا ہم کو اگر جو زیرات ہماری معیشیت کا ذریعہ ہے تو اسی طرح جانور بھی ہماری معیشیت کا ایک سبب بن سکتا ہے کیونکہ جانوروں سے جو غیظہ حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو جانوروں کو بیچ کر یا جانوروں سے حاصل ہونے والے جو پروڈکس ہیں ان سے بھی ہم کیا ہے تو ہمارے ملک کی معیشیت کو بڑھا سکتے ہیں تو دوستوں کون سے پروڈکس ہیں جو ہم کو جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے میں چلیے ہم تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں تو آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ جانوروں سے ہم کو کون سے پروڈکس حاصل ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں چلیے پروڈکس جانوروں سے حاصل ہونے والے پرڈکٹس کون سے ہیں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آئے گا ملک ہم کو جانوروں سے جو حاصل ہوتا ہے ملک جو ہم ڈیلی کنزیوم کرتے ہیں اس کے علاوہ ملک کے علاوہ ملک پرڈکٹس بھی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کہیں گے دہی کرڈ اور گھی پنیر کھوا یہ تمام کیا ہے دودھ سے حاصل ہونے والے پرڈکٹس ہیں تو اس کو ہم الگ سے لکھیں گے ملک اینڈ ملک پرڈکٹس تو یہ بھی کیا ہے جانوروں سے ہی حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کون سے پرڈکٹس ہیں جو ہم کو جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہے آپ کے ذہن میں بھی آ چکا ہوگا اگ اینڈ میڈ تو ہم کو جانوروں سے حاصل ہونے والا ایک اور پرڈکٹ ہے اگ اینڈ میڈ اس کے علاوہ اور کیا حاصل ہوتا ہے ہم کو جانوروں سے جی ہاں فیش یہ اس کو ہم کہیں گے سی فوڈ اس کو ہم کہیں گے سی فوڈ تو اس کے علاوہ جو ہم کو جو پرڈکٹس حاصل ہوتے ہیں جانوروں سے وہ ہے سی فوڈ اس کے علاوہ اور کیا حاصل ہوتا ہے ہم کو جانوروں سے تو وہ ہے سیلک تو سیلک حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں شہدود کے کیڑوں کی پروریش کرتے ہیں کیا افضائش کرتے ہیں تو سلک بھی جو ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ جانوروں سے ہی حاصل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی چیز ہے جو بہت تغذیہ بخش غزہ ہے اس کا بھی نام ہم لے لیں وہ ہے ہنی شہد اس کے علاوہ بی ویکس بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ہم کو کیا ہے شہد سے ہی شہد کے جو چھتے ہوتا ہے اس سے ہم کو حاصل ہوتا ہے تو یہ تمام وہ پروڈکٹس ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہے جیسا کہ جانوروں کے چمڑے سے ہم کو کیا ہے ہمارے جوتے یا پھر پرس وغیرہ بیڈز وغیرہ کیا ہے تیار کی جاتے ہیں اور ان کے علاوہ جانوروں کو ہم راست طور پر بھی استعمال کرتے ہیں جیسا کہ زیرات میں استعمال کرتے ہیں اور پھر حملوں نخل میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ گھوڑا اونٹ وغیرہ تو بہت سے پروڈکٹس ہم کو حاصل ہوتے ہیں جانوروں سے تو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جانوروں کی افضائش کرتے ہیں تو یہاں پر ان تمام پروڈکٹس کے لیے ہم جو افضائش کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے الگ الگ ان کی افضائش کو نام دیا گیا ہے الگ الگ پیل کو الگ الگ نام دیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ملک تو ملک کے لیے جو ہم جانوروں کی فارمنگ کرتے ہیں ملک پروڈکٹس حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی جو ہم فارمنگ کرتے ہیں اس کو ہم diary forming کہتے ہیں کیا کہیں گے ہم اس کو diary forming جی ہاں تو یہ ہو گیا dairy forming ہم ان کے عبزائش کرنے کو دودھ کے لیے جو جانوروں کی scholarship کرتے ہیں اس کو ہم diary forming کہتے ہیں اس کے بعد x اور mate particularly یہ کہہ birds کے لیے پریندوں کے لیے ہے تو اس field کو ہم کہتے ہیں poultry form poultry forming کہتے ہیں یہ بھی آپ بہت خوبی جانتے ہیں پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا نیا ہے آپ شاید اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ مشلیوں کی افضائش کے لیے جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یاد رکھی یہ آپ کے جی کے لیے بھی کام میں آئے گا پی سی کلچر کیا کہیں گے ہم اس کو پی سی کلچر اس کے علاوہ سلک ہے تو سلک کے لیے ہم شایدت کے کیڑوں کی افضائش کرتے ہیں تو اس کو اس پرٹیکولر فیلڈ کو ہم کیا کہتے ہیں سیڑی کلچر یاد رکھیے سیڑی کلچر یہاں پر جگے کم ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا سا نیچے اوپر لکھ رہا ہوں آپ یاد رکھیے اس کے بعد ہے اور ایک اہم چیز ہے جو شاید کی مکھیوں کی افضائش کی جاتی ہے اس پرٹیکولر فیلڈ کو ہم کہتے ہیں اپی کلچر اس کو کہتے ہیں ہم اپی کلچر تو یہ تھی چند الگ الگ فیل اور ان کے الگ الگ نیمز تھے تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈائری فارمنگ دودھ کی پیداوار کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کے بعد سے ہم پولٹری فارمنگ بھی دیکھیں گے اس کے بعد ہم اپی کلچر بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے شاید کی مکھیوں کی افضائش کی جاتی ہے کس طریقے سے مصنوعی چھتے وغیرہ بنای جاتے ہیں اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ مشریوں کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم ڈائری فارمنگ دودھ کی پیداوار تو آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں دودھ کی پیداوار جو ڈائری فارمنگ میں سب سے بڑا اہم مقصد ہوتا ہے کہ دودھ کی پیداوار اس کی شرعہ زیادہ ہو تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم دودھ کی پیداوار میں کون سے جانور کا زیادہ حصہ ہوتا ہے تو چلیئے میں یہاں پر آپ کو ایک کتاب کا پائی گراف شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں جو اورنج یا ریڈ کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گائے سے حاصل ہونے والے دودھ کی پیداوار ہے اس کے بعد جو ایلو کلر آپ کو اس میں جو نظر آ رہا ہے وہ ہے بھینس سے حاصل ہونے والی دودھ کی پیداوار ہے اس کے بعد جو بلو کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بکری یا پھر اونٹ یا گدھے سے حاصل ہونے والا دودھ کی پیداوار ہے تو یہاں پر اس کو دیکھتے ہوئے اس پائی گراف کو دیکھنے سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں دودھ کی پیداوار میں سب سے بڑا حصہ پیش کرنے والا جو بڑا حصہ دینے والا جانور ہے وہ ہے گائے ہم عام دور پر اس کو بھینس سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر آس پاس میں خاص طور پر ہمارے مخام پر تیلنگانہ پر ہم کیا ہے سو اور ہم جو چائے کے لیے بھی جو کنزیوم کرتے ہیں دودھ وہ بھینس کا دودھ ہی استعمال کرتے ہیں اگر یہ سوال یہاں پر تو کوئی بیٹ نہیں ہے کوئی جملہ یہاں پر نہیں ہے لیکن اس گراف سے بھی ہم کو کیا ہے سو ایک کوششن بن سکتا ہے کہ دودھ کی پیداوار میں سب سے زیادہ حصہ کس جانور کا ہوتا ہے گائے کا ہوتا ہے بھینس کا ہوتا ہے یا پھر دوسرے جو بھی ہونے دو دو تو آپ کو کنفیوز کرنے والے آپشنز ہو جائیں گے ایک گائے اور ایک بھینس ہم جو مخامی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تر بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ہم وہ آپشن بھینس بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر یہ پائی گراف آپ نہیں دیکھیں اور اگر آپ بھوک کو اچھی طریقے سے ریڈ نہیں کریں تب تو ناظرین ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو ہم بھینس کا دودھ اس لیے استعمال کرنے کو ترجی دیتے ہیں کیونکہ بھینس کے دودھ میں چگنائی زیادہ ہوتی ہے اور وہ گاڑاپن بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم کیا ہے بھینس کے دودھ کو چائے کے طور پر استعمال کرنے میں یا دودھ کو استعمال کرنے میں ترجی دیتے ہیں تو چلیے ناظرین ہم دودھ کی پیداوار کو دیکھ رہے تھے تو اس گراف سے ہم کو ایک بیٹ بھی بن جاتا ہے کہ ہم کو جو دودھ کی پیداوار میں سب سے زیادہ حصہ جو ہوتا ہے وہ گائے کا ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ اس پائی گراف میں دیکھ رہے ہیں تو چلیے اب بڑھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کون سی ریاست ہے جو کیا ہے دودھ کی پیداوار میں سب سے پہلا رائنگ رکھتی ہے تو ناظرین میں آپ کو پتہ دوں اتر پردیش جو ہے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ دودھ کی پیداوار کرنے میں آگے ہے تو یہ بات ایک پوائنٹ آپ یاد رکھ لیجئے اس کے علاوہ ہمارے ملک کا جو ساری دنیا میں مخام ہے کتاب کے مطابق تو بہت پیچھے ہے شاید وہ کتاب کا جو ڈاٹا ہے میں سمجھتا ہوں دوہزار گیارہ یا بہت پہلے کا ہوگا لیکن میں جب اس پہ ریسرچ کیا میں اس کے بارے میں جب معلومات کیا کیونکہ کتاب میں بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہندوستان کا کیا مخام ہے ساری دنیا میں ملک پروڈکشن میں تو میں نے جب جاگرن جوش پر اس کے تعلق سے معلومات حاصل کی تو میں نے ہندوستان کو فیلحال نمبر ون پر پایا جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ دودھ پروڈیوس کرتا ہے اور اس کے بعد یو یسے کا مخام آتا ہے تو ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ دودھ کیا ہے فیلحال ایک بہت بڑی سنت بن کر اُبھری ہے تو اس کے لئے ہم کو جانوروں کی افضائش کرنا ضروری ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کون سے جانور کیسا دودھ دیتے ہیں کیونکہ تمام جانوروں میں ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کوئی جانور بہت زیادہ دودھ دیتے ہیں کوئی جانور بہت کم دودھ دیتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم ہمارے مخامی نسلوں سے شروعات کرتے ہیں دیتے ہیں تو یہ ایک بٹ بنتا ہے یاد رکھئے ہمارے پاس جو مخامی گائے وغیرہ ہوتی ہے وہ کیا ہے پرڈے دو سے پانچ لٹر دودھ دے سکتی ہے اب اس کے بعد اگر ہم ہمارے پاس جو مرہ نسل کی جو گائے وغیرہ ہے وہ کیا ہے پرڈے ہمارے مخامی گائے کے مخابلے میں زیادہ دودھ دیتی ہے تو مرہ نسل کی گائے جو ہے وہ پرڈے آپ کو ایٹ لٹر دودھ پرڈے دے سکتی ہے تو اس کی افضائج بھی ہماری ریاست میں بعض ازلہ میں کی جا رہی ہے تو اب بڑھتے ہیں ناظرین یہ تو تھے ہمارے مخامی یعنی ہمارے جو ہندوستانی یہ گائے تھی اس کی علاوہ اور بھی ہندوستان ہمارے مخامی گائےوں میں جس کا شمار ہوتا ہے جو مشہور ہے وہ ہے ہریانہ کی ہریانہ کے گائے اور بیل بہت مشہور ہوتے ہیں خاص طور پر ہریانہ کے روحیتک اور حصار کے جو گائے یا بیل ہوتے ہیں وہ دودھ کی اچھی خاصی مقدار دیتے ہیں میں بیل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں گائے کی جو بات ہے تو گائے اچھی خاصی مقدار میں دودھ دیتے ہیں لیکن وہاں کے بیل بہت مہنتی ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ ہریانہ کے علاوہ زفر آباد میں جب انگلیش میڈیم کی بک دیکھا تو میں کیونکہ آپ کو جو جو نالج دینے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میں بہت بکس کو ریفر کر کے کر رہا ہوں تو اس میں میں جعفر آباد دیکھا ہوں تو یہاں پر زفر آباد ہے آپ تصریح کر لیجئے اور ایک بات اردو میڈم کی بک میں ایک بہت بڑی میسٹریک ہے اس کے بارے میں خاص طور پر ہالسٹین گائے اور جرسی گائے کی جو تصویر ہے اس کے بارے میں بہت بڑی میسٹریک ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ سے اس کا بھی نالج آپ کو شیئر کروں گا تو یہاں پر سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری مخامی نسل کے مخامی نسل کے جو گائے ہیں ان کے نام کیا ہے ایک ہے ہریانہ سے ایک زفر آبادی اور ایک ہے ناکپوری تو یہ ہماری چند مخامی نسل کے گائےوں کے نام ہے جو مشہور ہے جو دودھ کی مقدار کافی زیادہ دیتے ہیں لیکن ہالیسٹین گائے جو ہمارے ملکی نہیں ہے یہ غیر ملکی گائے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہیں جی کے کے طور پر بھی ہے اور کتاب میں بھی اس کے تعلق سے ہے تو یہ پرڈے تقریبا تقریبا پکچیس لٹر دودھ پرڈے دے سکتی ہے وہ ہے ہالیسٹین گائے جو ڈنمارک میں پائی جاتی ہے یہ ڈنمارک کی نسل ہے لیکن میں جب پورانی کتابوں میں دیکھا تو اس کے تعلق سے ہالینڈ بتایا گیا ہے کہ یہ ہالینڈ کی گائے ہے تھوڑا ساتسی کرنے کی گنجائش ہے دونوں کتابوں میں الگ الگ کیوں ہیں نہیں پتا تو جیسا کہ کتاب میں ڈنمارک ہے تو ہم اسی کو یاد رکھ لیتے ہیں تو ڈنمارک کی یہ نسل ہے ہالینڈ گائے جو پچیس لٹر دودھ دیتی ہے تو میں کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ کتاب میں ایک بہت بڑی مشٹیک ہوئی ہے ہماری اردو میڈیم کی بک میں تو آپ وہ کون سی گائے ہے جو وہ کون سی غیر ملکی گائے ہے جس کے جسم پر سفید اور کالے دھبے پائے جاتے ہیں تو آپ کتاب کے مطبیر دیکھیں گے تو جرسی گائے ہے اور جو ہالیسٹین گائے ہے اس کو جرسی کہا گیا ہے جو جرسی گائے ہے اس کو ہالیسٹین گائے کہا گیا ہے تصویر میں تو یہاں پر بہت بڑی ہوتی ہے اور وزن میں بہت بڑی ہوتی ہے اب اس کے بعد آتے ہیں ہم جرسی گائے یہ بھی تقریبا تقریبا کیا ہے پچیس لٹر پرڑے دودھ دے سکتی ہے لیکن اس کا جو مخام ہے جرسی جزیرہ ہے جو انگلینڈ میں پایا جاتا ہے وہاں کے مخام بڑی ہوتی ہے اور دودھ کی مقدار میں بھی تقریبا تھوڑی بہت سیمیلیاریٹی ہوتی ہوگی لیکن اگر ہم دنیا میں سب سے زیادہ کوئی گائے ہے جو زیادہ دودھ دے سکتی ہے تو یہ گائے جرسی گائے جو انگلینڈ برطانیہ سے تعلق رکھتی ہے جو کیا ہے وہاں کے جزیر جرسی سے تعلق رکھتی ہے اس لئے اس کو جرسی گائے کہا جاتا ہے جو پچیس لٹر دودھ دیتی ہے اب اس کے بعد آتے ہیں مخلوط نسل ہائیبریڈ تو اس کو ہم یہ نسل کونسی ہوتی ہے تو ہم ہمارے پاس بھی کیا ہے ہم ہمارے کرسکے لیکن جب ہم ہالیسٹین بائل کا یا جرسی بائل کا ہمارے مخامی گائے سے اختلاف کراتے ہیں تب کیا حیث جو ایک نئی نسل آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مخلوط نسل تو اس کی ہائیبریڈ نسل ہوتی ہے تو آئی بات سمجھ میں جب ہم مخلوط نسل کونسی نسل ہوتی ہے جب ہالیسٹین بائل یا جرسی اگر ہم کو جرسی گائے مخلوط نسل والی ایک ہائیبریڈ کیا ہے جرسی گائے ہم کو چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے مخامی گائے اور جرسی بائل سے جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف سے ہم کو مخلوط نسل حاصل ہوتی ہے جو تقریبا آٹھ سے بیس لٹر دودھ پرڑے دے سکتی ہے یہ ہوتی ہے مخلوط نسل تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں دودھ کی پیداوار اور کون سے مویشی کتنی مغدار میں دودھ دے سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا کچھ الگ الگ نسلوں کی گائے کے نام تو جب ایک گائے اتنا سارا دودھ دے سکتی ہے تب ان کی عفضائش بھی ہم کو کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو جو ایک بیماری ہوتی ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو کہہ دوں کہ گائے اور بھائسوں میں جو کیڑوں سے جو سے جو ہشرات سے جو ان کو ایک بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم گلی کنٹو تو یہ ہے بھائس اور گائے کو ہونے والی ایک بیماری اور تو اس بیماری کی وجہ سے یا مچھروں کے کٹنے سے یا جو بھی تفیلی ہشرات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے کٹنے سے یا دینے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھیڑ اور بکری میں بھی وام انفیکشن زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہم ان کو شلڈر فراہم کر رہے ہیں وہاں پر ساف سترہ ماحول رکھے وہاں پر مچھروں کی مچھر اور کیڑے وہاں پنپنے نہ پائے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے تو ناظرین ایک اور بات جو ہم ہمارے لیسن کے پہلے کر رہے تھے تو اس گراف میں یہ دیا گیا ہے کہ دودھ کی پیداوار کون سے مہینے میں زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر گراف ہے تو یہاں پر آپ دیکھ جا رہی ہے اور اگر ہم نویمبر میں دیکھیں گے تو دودھ کے پیداوار کی شراب بہت زیادہ ہے تو یہ ایک بیٹ بھی بنتا ہے ایک نہیں دو بیٹ بنتے ہیں کہ کس مہا میں دودھ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو جواب ہے نویمبر اور کس مہا میں دودھ کی پیداوار کم ہوتی ہے یہاں پر گراف ایک دم فلیٹ ہو چکا ہے تو یہ دو ماہ میں تقریبا دودھ کی مغدار بہت کم ہوتی ہے پیداوار کی شراب بہت کم ہوتی ہے تو وہ ہے اپریل اور میں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کہہ کر آپ بچوں سے ہی ان کو ڈسکیشن کرنے کو کہا گیا ہے کیا گریں اب ہم کو بھی اتنا زیادہ معلومات نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں جب ریسرچ کی تو یہ معلوم ہوا کہ جو اپریل اور میں جو ہے ہمارے پاس جو موسم بہت گرم ہوتا ہے اور فصل تقریبا کار دی جاتی ہے اور ہرا بھرا بھی نہیں ہوتا ہے تو ان لوگ چارہ بھی صحیح نہیں ملتا ہے جب چارہ صحیح ملے گا تب ان کے اندر بھی ملک پروڈکشن بھی زیادہ ہوگا ان کو درکار نیوٹرینٹس ہم میں اور اپریل میں صحیح نہیں ملتے ہیں جب کہ ہم جیسے جون میں آتے جائیں گے تو ویسے ویسے دودھ کی پروڈکشن کی شرعہ دودھ کے پیداوار کی شرعہ بھی بڑھتی جاتی ہے کیونکہ جیسا جنگ گزرتے جاتا ہے بارش آتی ہے پھر ہر طرف ہرا بھرا ہو جاتا ہے موسم بہار آتا ہے تو اس کے بعد مویشیوں کو بھی بہت خوشی حاصل ہوتی ہوگی کہ وہ بھی جہاں بھی دیکھیں وہاں پر ہرا بھرا نظر آتا ہے اچھی خاصی گھانس ملتی ہے چارہ ملتا ہے تو لہذا نومبر میں وہ لوگ بھی دودھ زیادہ دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا جو ایک کانسپٹ جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا ریوالیوشن ہیں جنہوں نے اپنے انوویٹیو میتھڈ سے اپنے اختیرائی تجاویز سے مخلوط نسل کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے کس طرح سے دودھ کی شرعہ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بہت ساری معلومات دی اس وجہ سے ان کو بابا سفید انخلاب کہا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ہماری حکومت بھی ایک اسکیم لانچ کی تھی جس کے بعد دودھ کی شرعہ پیداوار میں اضافہ ہوا ہے تو یہ بہت اہم بنتا ہے یاد رکھئے وہ کون سی اسکیم ہے جس کی وجہ سے دودھ کی شرعہ پیداوار ہوا ہے تو اس اسکیم کے تحت کیا ہے اس اسکیم کو لانچ جب کیا گیا ہے اس کے بعد سے دودھ کی شرعہ پیداوار میں ہمارے ملک میں اضافہ دیکھا گیا ہے تو ناظرین یہ تو اتنے یہ چیزیں کے بعد میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ ان موویشوں کی افضائش تو ہم ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں لیکن ان سب کے علاوہ یہ جانور خود تو کوئی غزہ نہیں کھاتے ہیں وہ ہمارے بچی کچھ گھانس یا ہمارے کھتوں میں جب کاشت ہو جاتی ہے ہماری زمین جب غیر زرائی موسم میں خالی ہوتی ہے تو وہاں پر چر لیتے ہیں یا پھر جو بھی خلی وغیرہ ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں لیکن ہم کو اتنی ساری چیزیں دیتے ہیں یہاں تک کہ جانوروں سے حاصل ہونے والا خاد وغیرہ میں کام میں آتا ہے لیکن آج کل بیو کہتے ہیں گائے اور بھین سے حاصل ہونے والے گوشت کو بھیڑ اور بکری سے حاصل ہونے والے گوشت کو ہم کہیں مٹن تو ان تمام چیزوں کو آپ یاد رکھئے یہ تھا ڈائری فارمنگ کے تحت چند معلومات تو چلیے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم پولٹری فارمنگ آئیے نہیں بلکہ پچاس بلین مرغیاں پالی جاتی ہے جس سے ہم کو انڈے اور گوشت حاصل ہوتا ہے جب انڈے اور گوشت کی بات آ چکی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا مقام ہے تو انڈے دینے میں انڈے کی پیداوار میں ہمارا ملک ساری دنیا میں چہتہ مقام رکھتا ہے جب کہ گوشت کی پیداوار میں ہمارا ملک پانچ مقام رکھتا ہے تو اس طریقے سے ہمارا ملک ایک ہزار میلین ایک ہزار میلین کیلو گوشت فراہم کرتا ہے تو اس لحاظ سے ہمارے ملک ہندوستان کا مقام ساری دنیا میں اس گوشت کی پیداوار جو اپنے گھروں میں یا کسان جو دہاتوں میں مرگیوں کو پالتے ہیں وہ مرگیاں اور جو پولٹری فارمنگ میں جو بڑے پیمارے پر مرگیوں کے افضائش کی جاتی ہے وہ مرگیاں کیا یہ دونوں ایک ہی خسم کی ہوتی ہے جی بلکل نہیں یہ دونوں الگ خسم کی ہوتی ہے تو جہاں پر مرگ بانی یا پولٹری فارمنگ جو مرگیاں پالی جاتی ہے وہ دو خسم کی مرگیاں ہوتی ہے اس میں سے ایک خسم کی مرگی جو ہوتی ہے جن کو ہم لیئر کہتے ہیں لیئر ہن کہیں گے یا اندہ دینے والی مرگی ہم اس کو اردو رکھئے یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اندہ دینے کی غرض سے مرگیاں پالی جاتی ہے جو خاص طور پر اندے کے لیئے ہوتی ہے اس کو ہم لیئر کہتے ہیں اور جو گوشت حاصل کرنے کے لیے جو گوشت کی غرض سے جن کی عفضائش کی جاتی ہے ان مرگ کو ہم برائلر کہتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس مرگ کے تعلق سے معلومات لگی ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کہا تھا جو ہم گھروں میں مرگ پالتے ہیں وہ بہت الگ ہوتی ہے جب کے پولٹری فارم میں مرگ پالی جاتی ہے وہ بلکل الگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو دیسی یا خدرتی یا جنگلی مرگ جو پائی جاتی ہے وہ تقریبا پانچ سے چھے مہینے میں بڑی ہوتی ہے یہاں پر کتاب میں ایک بہت بڑی مسٹیک ہے یہاں پر کتاب میں ہفتے کہا گیا ہے تو اس کی تصیح جو ہمارے جنگلی یا خدرتی جو مرگ ہوتی ہے اس کے بڑے ہونے کا وقفہ ہوتا ہے وہ پانچ سے چھے مہینے ہوتا ہے جبکہ پولٹری فارم میں جو ہائیبر مرگ ہوتی ہے جو مشینوں وغیرہ سے پیدا 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 کی جاتی ہے وہ کیا ہے تقریبا چھے سی صرف چھے سے آٹھ ہفتوں میں بڑی ہو جاتی ہے تو دونوں میں کتنا فرق ہے تو یہ فرق کیوں ہوتا ہے ان کے جینیٹک موڈیفکیشن کی وجہ سے ان کے جینیاتی فرق کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جو دیسی مرگ جو گھرے لیا خدرتی مرگ جو ہوتی 5 سے 6 مہینوں میں بڑی ہوتی ہے جب یہ 6 سے 8 ہفتے میں ہماری غزہ بننے کے لیے تیار ہوتی ہے تو یہ جو معلومات تھی جنس پر آپ بیٹس بن سکتے ہیں آئیے ناظرین اس کے بعد دیکھتے ہیں چند مرگیوں کی انوا کون سی انوا غیر ملکی انوا جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے دوسرے ممالک میں پائی جانے والے جن کے نام ہیں نیو ہیمشائر وائٹ لگ ہون پلائی ماؤت رہود آئی لینڈ ریڈ انوکا تو یہ چند غیر ملکی انوا ہے آپ کو ایگزام پائنٹ آف یو سے یہ بہت اہم ہو سکتا ہے دوسرے نام دے کر اسے میں پوچھا جائے کہ کونسی مرغ کیا ہے غیر ملکی خسم کی ہے تو نام تقریبا ہمارے ہندوستانی گائے ہندوستانی گائے گائے کی بعد ہم اسے پہلے کر رہے تھے پھر گائے آگئی لیکن ہم یہاں پر مرغیاں کی بات کر رہے تھے تو ہمارے جو مرغیاں ہیں ان کی ہمشن برسا تو اور اس کے برسا چند مخامی انواح ہے ہمارے ہندوستان میں پائے جانے والی مرغیوں کے اقسام ہیں جس میں سے اس مرغی کو ایک خاص شناخت حاصل ہے کیونکہ یہ تہیواروں وغیرہ لڑانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو یہ اصیل جو مرغ ہوتی ہے وہ بہت لڑا ہو اور جارہ نہ انداز کے لئے بہت شہرت رکھتی ہے تو اس کو چند تہیواروں میں لڑایا بھی جاتا ہے تو ناظرین ہم اب دیکھیں گے کہ یہ جو مرغیاں ہیں وہ مرغیوں میں انڈے دینے کی صلاحیت کتنی ہوتی ہے جیسا کہ ہم گائیوں کے بارے میں دیکھیں ہیں تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ مرغیاں اپنے پوری سپین آف لائف میں کیا کہیں گے ہم ان کی زندگی کے عرصے میں کتنے انڈے دے سکتی ہے ناظرین بعض مرغیوں میں اپنے پورے عرصے حیات میں تقریبا تین سو ساڑھے تین سو انڈے دینے انڈے دے سکتی ہے یا انڈے دینے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ تقریبا آپ کو 21 سے 72 ہفتے ان کی مناسب دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے اتنی دیکھ بھال کرنے کے بعد ان کے عرصے حیات میں تقریبا تین سے ساڑھے تین سو انڈے ہم حاصل کر سکتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ان کی صلاحیت دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے لوگ انڈے دینے والی مرغی کی افضائش کرنے سے زیادہ یعنی لیئر مرغی کی افضائش کرنے سے زیادہ بریلر مرغ کی افضائش کرنے کو ترجی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریبا اپنی پوری لائف میں 300 سے 300 انڈے دیتی ہے اس کے لیئے بھی ہم کو 22 مناسب دیکھ بھال نگیداشت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے انڈے دینے کی صلاحیت کم وجہ سے لوگ کی ہے اس لیئر مرغ کی افضائش کرنا پسند کرتے ہیں جب انڈوں کی بات آ چکی ہے تو جس طرح گائے دودھ کی پیداوار میں نومبر اور مارج میں اور اپریل میں جو ہوتا ہے اسی طرح ہم کو انڈے میں بھی مرغیوں کے انڈے دینے میں بھی اسی اضافہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرغیاں اس دوران انڈے سہتی ہے جیسا کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ مرغیاں انڈوں پر بیٹھ کر انڈوں کو سہتی ہے جس کے بعد ان سے بچے نکلتے ہیں تو یہ جنوری سے اپریل تک مرغیاں کا انڈے سہنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس دوران انڈوں کی تیزت کم ہو جاتی ہے اور جب ڈیمین بڑھ جاتا ہے تو اس لئے انڈوں کی قیمت نے بھی اضافہ ہو جاتا ہے ناظرین جب انڈے سہنے کی جب بات آگی تو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مرغیوں کو انڈے سہنے کے لئے جو مشین استعمال کی جاتی ہے اس کو انکیوبیٹرز کہتے ہیں تو جو اپنے مرغیوں کو انڈے سہنے کے لئے جو ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تقریبا سائی تیس سے اٹیس سائی سے اٹیس انٹی گریٹ درجہ حرارت پر مرغیاں انڈوں کو سہتی ہے اور ایک بٹ یہاں پر ایک اہم یہ بھی بنتا ہے کہ انڈے سہنے کے لئے جو مشین استعمال کی جاتی ہے اس کو انکیوبیٹرز کہتے ہیں تو یہ تھا ناظرین ہمارے مرغیوں کے تعلق سے پولٹی بات میں تو ناظرین انڈوں کے متعلق آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتا دوں جو آپ کے کتاب سے ریلیٹیڈ بھی ہے اور آپ کو جنرل نالج کا وجہ بھی بن سکتا ہے وہ یہ کہ NECC جہاں پر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تو اس لوگوں کو آپ نے ایڈ میں دیکھا ہوگا جس میں سچین ٹنڈل کر یا پھر بعد میں راہل دریویڈ نے بھی کیا ہے تو اس کی خوب تشہیر کی تھی اور اس کا ایک نعرہ تھا کہ سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے تو کیا ہے NECC یعنی National Egg Coordination Committee تو اس کمیٹی کا کام یہ کہ ایمو کلچر ایمو کلچر کسے کہتے ہیں ایمو کلچر ایمو دراصل آسٹریلیا میں پائے جانے والا ایک نا اڑنے والا پرندہ ہے جس کا وزن تقریبا پچاس کلو ہوتا ہے یہ شتر مرخ کے بعد دوسرا بڑا پرندہ ہوتا ہے جو سائز میں اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن یہ شتر مرخ کے بعد آتا ہے تو اس کا وزن تقریبا پچاس کلو ہوتا ہے اور یہ تقریبا چالیس میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے تو ناظرین یہ اتنا حیرت تنگیز پرندہ ہے جو اڑنے سکتا ہے دوڑ سکتا ہے اور دوڑتا بھی ہے تو چالیس میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے تو ہمارے یہاں بھی خاص طور پر زلے آدیل آباد اور میدگ نالگونڈا میں بھی اس کی افضائش شروع کی گئی ہے لیکن ہمارے یہاں اس کی مارکت بہت خراب ہے خاص طور پر اس کی افضائش اس کی افضائش کرنے کے کلچر کو ہم کیا کہتے ہیں ایمو کلچر کہتے ہیں یہ بھی آپ کے کتاب سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی کیوں کیا جائے اس کو بھی آپ کے سامنے ضرور پیش کیا جانا چاہیے تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا لیسن ابھی اور بھی میں آپ کو آگے بتانا چاہتا تھا نحل پروری کے تعلق سے لیکن ویڈیو بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے انشاء اللہ ہم مچھلیوں کی افضائش اور شہد کے مکھیوں کی افضائش کے تعلق سے نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر خدا حافظ